السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفیق قبلہ کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اچھا آپ کا سوال جو ہے کہ اگر قربانی کا جانور ہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی یہاں ٹوٹل تین صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سنگ ہی نہیں آئے تو ان کی تو قربانی ہو جائے گی اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سنگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کی جر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی اور اگر سنگ آئے ہوئے ہیں اور اوپر کی جانب کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں یا آدھے آدھے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی ٹوٹل تین صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک صورت میں قربانی نہیں ہوتی اور دو صورتوں میں قربانی ہو جاتی ہے اس کا حوالہ پیش کریں حوالہ میں آپ کے سامنے فقہ حنفی کی تین کتابوں کے حوالے پیش کروں گا پہلا حوالہ علامہ کاسانی کی بڑی معتبر کتاب ہے بدائے سنائے اور اس کتاب کا بڑا حوالہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے اس میں صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا کتاب الادھیا اس کی جل نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر چھہتر ہے اس مقام پر انہوں نے اس بات کو لکھا وَتُجْزِعُلْ جَمَّعُوْ کہتے ہیں کہ جمع جو جانور ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور جمع کس کو کہا جاتا ہے خود آگے بیان کرتے ہیں وَهِيَ اللَّتِي لَا كَرْنَا لَهَا خِلْقَتَن کہ جس کے خلقتن جو ہے سنگھ آئے ہی نہ ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مزید آگے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر سنگھ ٹوٹ گئے آئے ہوئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اب اس حوالے سے پیش کرتے ہیں فَإِنْ بَلَغَلْ قَسْرُ الْمُشَاشِ کہ اگر سنگھ جو ٹوٹے تھے جر سے ٹوٹے ہیں تو اب اس صورت میں کیا ہوگا لَا تُجْزِهِ اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی یہ تو پہلا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں یہ بھی فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے فَتَوَى عَالَمْگِرِ اور عنوان ہے کتاب الْعُدْحِيَ جن نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ ہے اور وہاں کی عبارت جو ہے اس انداز میں ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جانور جو جمع ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے اب لفظ جمع کی خود وضات کرتے ہیں کہتے ہیں اللَّتِ لَا كَرْنَ لَهَا کہ جس کے پیدائشے سنگھ آئی نہ ہو تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر سنگھ آئے اور وہ ٹوٹ گئے اور وہ جر تک ٹوٹ گئے ہیں تو اب آگے کیا لکھتے ہیں اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی یہ تو دو حوالے ہو گئے اب میں آپ کے سامنے تیسرا حوالہ فتح و شامی کا پیش کرتا ہوں کتاب الادہیہ ہے جن نمبر نو ہے اور صفحہ نمبر چار سو سٹھ سٹھ ہے اور اس میں عبارت اس انداز میں ہے وہ بھی لکھتے ہیں وَيُدَاهِ بِلْجَمْمَائِ یعنی وہ جانور جو جمع ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے آگے فرماتے ہیں ہیَلَّتِ لَا كَرْنَ لَهَا خِلْقَتَن کہ جس کے کھلکی اعتبار سے سنگھ نہ آئے اس کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن اگر سنگھ آئے اور سنگھ ٹوٹ گئے تو آگے کیا لکھتے ہیں فَإِنْ بَلَغَ الْقَسْرُ عِلَى الْمُخْحِ لَمْ يَجُسْ کہ اگر سنگھ جر سے ٹوٹ گئے ہیں تو اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّوَابِ